ہیلو اور ویلکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ان دوست امجید منیر امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے اچھا ہم آل اڑی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم کس طرح ایمازون سے ٹک ٹاک شاپ کیلئے پروڈک ہنٹنگ کر سکتے ہیں آج ہم باقی جو میترز ہیں باقی جو ٹکنیکس ہیں کہ ہم اس کی طرح کس طرح ٹک ٹاک شاپ کیلئے پروڈک ہنٹنگ کر سکتے ہیں تو آج اسی کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے ڈیٹیلز میں تو اس میں جو سب سے پہلا میترز ہیں ہمارے پاس سب مارکٹ انیلیٹکس تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ٹک ٹاک شاپ سے سینٹرل آپ نے اوپن کر لینی ہے آپ نے نیچے آ کے سکروڈ ڈاؤن کر دی ہیں ڈیٹا کیمپس میں آجیں ڈیٹا کیمپس اوپن کر کے آپ کو ایدھر ایک آپشن نظر آئے گا مارکٹ انیلیٹکس مارکٹ انیلیٹکس پر کلک کریں جہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوگی ڈیفرینٹ پروڈکس ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جس طرح ایمازون پہ ہوتے ہیں ایمازون پہ بیس سیلر جس طرح جہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے ایمازون بیس سیلر ٹھیک ہو گیا تو سیم اسی طرح جو ہے ٹک ٹاک شاپ نے بھی ڈیٹا کلک کر رہا ہے ڈیفرینٹ کیٹرگریز کے اندر جو ہیں وہ ڈیفرینٹ بیس سیلر پروڈکس ہوم سپلائز کے اندر اسی طرح ڈیفرینٹ کیٹرگریز ادھر ہیں اگر آپ ہاؤس ہولڈ اپلائنس میں دیکھیں تو اس کے اندر ڈیفرینٹ پروڈکس جو ہیں بیس سیلر پروڈکس آپ کو نظر آئیں گے تو سیم اسی طرح جس طرح ایمازون کے اندر جو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیس سیلرز اینڈ ہوم اینڈ کیچنز یہ ہیں جس طرح ون ڈو ڈو ڈری نظر آپ کو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں جس طرح ایمازون کے اندر ایک بیج مل جاتا ہے بیس سیلر کا تو سیم اسی طرح ٹک ٹاک شاپ کے اوپر بھی ایک بیس سیلرز جو پروڈکس جو سب سے زیادہ سیل اوٹ ہو رہی ہیں وہ آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں ڈیفرینٹ کیٹرگریز کے اندر جو بھی کیٹرگریز آپ سیلک کریں گے فارم سپلائز کچھن ویئر ٹکسٹائل جتنی بھی کیٹرگریز آپ دیکھیں گے اس کے اندر اس میں جو بیس سیلرز پروڈک ہے وہ پروڈک جو زیادہ سیل اوٹ ہو رہی ہیں وہ پروڈک ادھر شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ایک تو آپ ادھر سے اپنی جو پر ایزمپل ایک کیٹرگریز جو ہیں وہ آپ کی فیورٹ ہے وہ کیٹرگری آپ سیلک کر لیں پر ایدھر ہوم اپلائنس یا کچھن ویئر ہو گیا یا جس طرح میں نے سیلک کر دیا ہاؤس ہولٹ اپلائنس تو جو بھی کیٹرگری آپ پسند ہے وہ کیٹرگری آپ سیلک کر لیں اور ادھر سے ہنٹنگ کرنا سٹار کر لیں جو پروڈک آپ کو اچھی نظر آ رہی ہیں جو پروڈک آپ کو اچھی لگ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پروڈک جو ہے وہ ڈیمانڈنگ ہے اور اس کی ٹرینڈنگ ہے اس کی ٹرینڈ چھل رہی ہیں اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں تو آپ اس کی مطلب جو کریٹیریہ ہم آرڈی ڈسکس کر چکے ہیں اس کریٹیریہ کے حساب سے آپ اس پروڈک کو دیکھ لیں then it will be good to go تو آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں ٹیک ہو گیا تو یہ ڈیفرنگ کٹیگریز آپ کو یہاں پہ شوہر ہے کوئی بھی کٹیگریز آپ اٹھا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ دوسرا جو ہے پروڈک ایکسپورٹ ٹائپ اس کا مطلب کیا ہے پروڈک ایکسپورٹ ٹائپ یہاں پہ ہمارے سامنے دو آپشن نظر آ رہے ہیں local to local across border local to local means اگر آپ UK میں کام کر رہے ہیں تو local to local means within the UK scroll to local means within the US اچھا cross border cross border کا مطلب یہ ہیں کہ sourcing آپ اسے کر رہے ہیں for example cross border چین اسے موہد، ہم source کر کے اللی بھا بھا، اللی ایکسپریس تو cross border کا یہ مطلب ہم نے یہ چک لگانی ہے یہ آپ پر لگانے ہم اچھا Is اس کے علاوہ جو موسٹ اپورٹن پوائنٹ ہے جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ کٹیگری تو یہاں پہ مینشن ہے کہ کون سی کٹیگری جو ہیں پیس سیلنگ کٹیگری ہیں جو پروڈک آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہوگی ہے لیکن کٹیگری کو اس سلک کس طرح کرنی ہے کون سی کٹیگری جو ہے اس میں ہمیں جانا چاہیے اور کون سی کٹیگری میں ہمیں نہیں جانا چاہیے وہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا اس کے لئے کیا ہے کہ ٹک ٹاک کا جو ایک اور پلیٹ فارم ہے جس کو کہتے ہیں ٹک ٹک کریٹیو سینٹر آپ نے ٹک ٹک کریٹیو سینٹر کو اپن کر لینی ہے اچھا اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ یا پہ دیفرینٹس جو ہیں وہ فیچرز ہیں وہ ون بھائی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ٹاپ پروڈکٹس اپن کر لینی ہے اچھا ٹاپ پروڈکٹس اپن کر لینے کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ انتاظہ ہو جاتا ہے کہ کون سی کٹیگری جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں جا رہی ہیں ٹیک ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہو گیا یہ ایک پروڈکٹ ہے کہ سکرین پروٹیکٹرز وغیرہ اس کی پپولیریٹی جو ہے یہ اتنی ہے تری ترٹی اور یہاں پہ دیکھیں اس کو دیکھیں کہ یہ ٹین پرسن جو ہے یہ آپ جا رہی ہیں لازت ترٹی ڈیز میں لازت سیون ڈیز میں ٹیک ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں لازت ترٹی ڈیز میں بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہو گیا اور اس کے علاوہ لازت آپ ویک بھی کر سکتے ہیں ڈے بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈز ہونی ہو تو یہاں سے آپ کو کٹیگری کا جو ہے وہ اندازہ ہوا جاتا ہے اچھا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ لوکیشن چینج کر لیں سب سے پہلی تو کرنا چاہتے ہیں تو یونائیٹڈ کینگڈم کر لیں سی ہو گیا اچھا پروڈکٹ کٹیگری جو ہے وہ جو آپ کو میں نے پہلی بھی بولا کہ جس کٹیگری میں آپ جانا چاہتے ہیں جو کٹیگری آپ کو اچھی لگ رہی ہیں وہ کٹیگری سلک کر رہے ہیں اگر نہیں بھی کرنا چاہتے تو ڈیزر میٹر اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کونسی کٹیگری جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سیل اوٹ ہو رہی ہیں یا کونسی کٹیگری جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں سب سے پہلے آپ بھی دیکھیں کیسول ڈریسز ٹھیک ہے تو اس کی پپولیٹی چینج جو ہے وہ نینٹین پرسن اب جا رہی ہیں صحیح ہو گیا اس طرح پرفیوم میں دیکھیں یہ ٹوئنٹی ایٹ پرسن اب جا رہی ہیں مطلب یہ ٹرینڈنگ میں ہے یہ زیادہ سیل اوٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کیسز سکرین پروٹیکٹرز تو یہ نینٹین پرسن جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہیں اگر گرین ہے تو اٹمینز یہ اب جا رہی ہے اور اگر یہ ریڈ کلر ہے تو اٹمینز یہ ڈاؤن جا رہی ہے صحیح ہو گیا تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کونسی کٹیگری جو ہے وہ زیادہ سیل اوٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہو گیا میک اپ ٹورز ہو گیا یہ تقریبا مینس ون پرسن جو ہے وہ نیچے جا رہی ہیں تو اسی طرح سب کٹیگریز کا آپ کا اندازہ ہو جاتے ہیں کہ کونسی کٹیگریز اپ اینڈ ڈاؤن جا رہی ہیں تو جب ادھر سے آپ کو اندازہ ہو گیا فر ایزمپل کیجو اڈریس کا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کٹیگریز جو ہے بیس سلنگ ہے اس یہ ٹرینڈنگ میں تو آپ نے ادھر سے آنا ہے ٹھیک ہو گیا ٹک ٹاک شاپس رہا سینڈر پہ آجائے ادھر سے وہ کٹیگری جو ہیں آپ چوز کر لیں صحیح ہو گیا فر ایزمپل شوز ہو گیا یا اس کی کیجو اڈریسز ہو گئے فیشنز ہو گیا جو بھی کٹیگری آپ کو پسند دے وہ کٹیگری چوز کر لیں اس کے اندر ہنٹنگ کرنا سٹار کر دیں تو یہاں سے ٹک ٹاک کریٹیو سنٹر سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی کٹیگریز جو ہیں وہ ابھی ترینڈنگ میں جا رہی ہیں ٹھیک ہو گیا بیسے تو ہم نے اپنے پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھنا ہے باقی ہم نے جتنی بھی سٹیٹ سے اس سٹیٹ کے مطابق جو ہے ہم نے پروڈک کو سیلیک کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے ایک کٹیگریز دیکھ لیں یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ نے ریسرچ کر لیں ٹک ٹاک شاپ سیدہ سنٹر سے آپ کو توڑا بہت اندازہ ہو گیا لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کون سی کٹیگری جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں ہے پھلحال ٹھیک ہو گیا تو اپنے ٹرینڈنگ کٹیگری کس طرح چوز کرنی ہے آنا ہے آپ نے ٹک ٹاک ریٹیو سنٹر تو یہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی کٹیگری جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں ہے کتنی پرسن سے وہ اپ جا رہی ہے کتنی پرسن سے ڈاؤن جا رہی ہے صحیح ہو گیا اچھا اس کے علاوہ یہ باقی جو ہے سی ٹی آر اس کو کلک تلو ریشو کہا جاتے ہیں جب کوئی ایک پروڈک کے اوپر آپ پروموشن کے لیے ایڈز رن کرتے ہیں تو کتنے لوگ جو ہیں وہ ایڈز کو کلک کر دیتے اس کو کلک تلو ریشو کہتے ہیں اس لئے کنورجن ریٹ ہو گیا تو انشاءاللہ یہ ون بائی ون ہم سیکھیں گے بھی انشاءاللہ تو صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹک ٹک کریٹیو سنٹر سے آپ کو جو ٹرینڈنگ کٹیگری جائے ہیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے صحیح ہو گیا اچھا جی اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یہاں سے ایک اور چیز کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ فر ایزمپل دیکھیں کریٹر کا کہ آپ ادھر سے کریٹر بھی فائن کر سکتے کہ کون سی کریٹر جو ہیں بڑی کریٹر ہیں اس کا اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے یہاں سے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ جو کون سی سانگ جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں اور کون سی ہیسٹک جو ہے ہیسٹک ہم کب یوز کرتے ہیں جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اپنے ٹک ٹاک ایپ پہ تو ہیسٹک واپس زیادہ یوز ہوتے ہیں تو کون سا ہیسٹک جو ہے وہ زیادہ جو ہے تو یہاں پہ جو ہیسٹک ہے ہیسٹک سوپر شہر یہ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہیسٹک جنگ کو ٹھیک ہو تو یہاں سے یہ آپ کو ہیسٹک کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کون ہیسٹک جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں ہے سوان کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کریٹر کا بھی اندازہ ہو رہا ہے تو یہاں سے ڈیفرنٹ چیزوں کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے لیکن یہ موسٹی جو ٹک ٹاک ٹرینڈر سنٹر ہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں صرف اور صرف کٹیگریر کے لیے کہ کون سی کٹیگری جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں جا رہی ہیں تو ہم ادھر سے کٹیگری کو چک کر کے کہ جو ٹرینڈنگ میں ہے اس کو اٹھا کے آپ نے جو ٹک ٹاک صرف سنٹرل ہے مارکٹ انیلیٹکس ادھر آنا ہے اور ادھر اپنی کٹیگری کو جو ٹرینڈنگ کٹیگری اس کو سیلک کرنی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے پروڈکٹ سیلک کرنی ہے ٹیک ہو گیا کریٹریا کے حساب سے تو یہ تو ہو گیا آپ کا مارکٹ انیلیٹکس کے مارکٹ انیلیٹکس سے ہم کس طرح ٹک ٹاک شاپ کیلئے ہنٹنگ کر سکتے ہیں اس کے دول ہے جس کو کہا جاتا ہے ٹک ٹاک انیلیٹکس ٹک ہو گیا اچھا یہ ٹک ٹاک انیلیٹکس جو ہے یہ بھی ٹک ٹاک شاپ سے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں ٹیک ہو گیا لیکن ٹک ٹاک شاپ کے اندر یا جو ہم ایپ یوز کرتے ہیں ٹک ٹاک ایپ ٹیک ہو گیا تو اس کے اندر جب ہم کرتے ہیں یا مارکٹ انیلیٹکس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے لیکن وہاں پہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کونسی پروڈک جو ہیں وہ زیادہ سیل آوڈ ہو رہی ہے کونسی شاپ جو ہیں وہ سب سے بیسٹ شاپ ہیں سب سے زیادہ سیل لے کے جا رہی ہیں ٹک جو پاس ٹاک انیلیٹکس ہے اس نے ہمارے لیے جو ہیں کام آسان کیا ہوا سارا ٹیٹا کو ارگنائز کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب جو اب ایک تو ہمارا جو ہے ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا سب کچھ ہمارے سامنے مطلق پلیٹ میں رکھیں ہمارے سامنے کی کونسا پروڈک جو ہے وہ زیادہ سیل آوڈ ہو رہی ہے کونسی شاپ جو ہے وہ بیسٹ ہے سب سے زیادہ سیلے کے جا رہے ہیں تو ادھر آپ دیکھیں یہ ہے ڈیج بوڈر پاس ٹک ٹاک انیلیٹکس کا تو تھوڑا سا اس کو سکروڑ ڈاؤن کر لیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ٹک ٹاک پروڈکس یہاں پہ رنگ دیکھیں جو فرسٹ رنگنگ پروڈک دیکھیں وہ یہ پروڈکٹ ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تقریبن ڈیلی کے سیلز 3.32 کے اس کی ڈیلی کے سیلز آ رہی ہیں اور ابھی تک کتنے سیوٹی 9.88 کے آرڈرز کمپلیل کر چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ نمبر ون پہ یہ پروڈکس ہے نمبر دو پہ یہ ہے اس طرح تری اینڈ سو آن ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ ٹک ٹاک شاپ رنگ کے کونسی شاپ جو ہے وہ فرسٹ ڈیلی کے سیلز کتنے لیے کہ ڈیلی آرڈرز جو ہے 26.78 کے ڈیلی کے آرڈرز کو آ رہے ہیں اور اس کے لئے ڈیلی سیلز کتنے 198.83 کے پاؤنڈز اس کے ڈیلی کے سیلز رہی ہیں تو یہاں سے یہ ہمیں یہاں دازہ ہو رہا ہے باقی سیم ڈیٹر جس طرح ٹک ٹاک سیرا سینٹر میں مرکٹ انیلیٹکس میں ہے یا ہم جو ایپ یوز کرتے ہیں ٹک ہو کہ اس کوڑا کرتے ہیں یا وہاں پہ ہم پروڈک سرچ کرتے ہیں سیم ڈیٹر ہے لیکن یہاں پہ فاس ڈیٹر ٹک ٹاک انیلیٹکس میں کیا ہے کہ یہ ارگنائز ڈیٹر ہے یہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دیتر ہے دکھا رہا ہے کہ مطلب فرسٹ رنگنگ پروڈک کونسی ہے دوسری کونسی ہے دوسری کونسی ہے پروڈک سرچ جس طرح میں نے بولا کہ کونسی پروڈک جو ہے وہ زیادہ سیل آؤٹ ہو رہی ہیں تو ادھر دیکھیں یہ پروڈکس جو موسٹ سیل آؤٹ پروڈکس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور جو کونسی کنٹری ہیں کونسی کنٹری میں آپ کو فر ایزمپل اگر آپ یوکی میں کام کرنا چاہتے تو یوکی کا نظر آئیں گے اگر آپ یو ایس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ سے کہ آپ کو یہ ادھر شو ہو رہے گی اچھا شاپ کونسی ہے فر ایزمپل یہ کونسی شاپ کی پروڈک ہے جو اتنی زیادہ سیل ہو رہی ہیں فری سوڑ اس کے شاپ کا نام ہے کٹری کونسی ہیل تکھتے یہ فیفٹین پرسن کمیشن دے رہا ہے انفلوینسر کو ٹیک ہو گیا اور اس کے علاوہ سیون ڈیلی سولڈ اتنی یونٹ جو ہیں اس کی سولڈ آؤٹ ہو ہو چکے ہیں تو یہاں سے آپ کو ون بائی ون پروڈک جو سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہونی والی پروڈک سے آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے تو یہ ادھر سے آپ پروڈک سرج بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پر اگزمپل اگر آپ کے ذہن میں کوئی پروڈک ہے آپ چاہ رہے کہ میں یہ پروڈک دیکھ رہوں کہ اس پروڈک کیا سچویشنز ہے مارکٹ میں یہ سیل آؤٹ ہو رہے نہیں ہو رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر اپنی پروڈک جو کی ورڈز ہے وہ نظر آئے گا کہ کون مطلب اس پروڈک کی کیا سچویشن ہے مارکٹ میں سیل آؤٹ ہو رہی نہیں ہو رہی کتنے ڈیلی کے سیلز آ رہے ہیں مطلی کے سیلز آ رہے ٹھیک ہو گیا تو ادھر سے آپ پروڈک کی ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں شاپ دیکھ سکتے ہیں یا شاپ جو ٹاپ شاپ سے ریکنگ بائز ڈرینڈی بیٹ ہو گیا اس کے علاوہ یہ دوسری شاپ بھی بیوٹی پرسلا کیار میں ہوں صحیح ہے اس کی شاپ ریٹنگ اتنی ہے یہ نمبر آف پروڈکس فور سیلز اس کے پاس اتنے پروڈک سے سیل کرنے کیلئے صحیح ہو گیا ہم لاسٹ سیون ڈیز میں اتنی اس کی تقریبان ون پورٹی نائن پوائنٹ زیلو ایٹ کے اس کی اتنی سیلز ہو چکے ہیں لاسٹ سیون ڈیز میں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ ریوینیو ان سیون ڈیز لاسٹ ون پوائنٹ سیرو ٹو میلین پاؤنڈ اتنی سیلز کر چکے ہیں اس کا اندازہ لگا سکتے کہ کتنی بڑی شاپ ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے آپ کو ڈیفرنٹ پروڈکس کی ڈیفرنٹ شاپ کی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کونسی پروڈک جو ہے وہ ٹرنڈنگ میں جا رہی ہے کونسی پروڈک جو ہے وہ ویکلی منتلی ایئر لے کتنی زیادہ ریوینیو لے کے جا رہی ہیں اس کے علاوہ کونسی شاپ جو ہے وہ بیسٹ سیلنگ شاپ شاپ ہیں ایون آپ اس شاپک لے کر شاپ کے اندر جو ہے کونسی پروڈک جو ہے وہ سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے تو فاز ڈیٹا ٹک ٹاک انلیٹکس نے ہمارا کام آسان کیا ہوا ہے سارا جو ڈیٹا ہے وہ ٹک ٹاک شاپ سے کمپائل کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پر لے کے آیا ہے تو یہاں سے ہمارے لئے کام آسان ہو گیا تو یہاں سے جو پروڈک ہنٹنگ ہے وہ ایزی ہو چکا ہے اب یہاں سے یہاں دازہ میں ہو سکتا ہے کہ کونسی پروڈک جو ہے میں جانا چاہیے کونسی پروڈک میں کمپیٹیشن ہے نہیں ہے کونسی شاپ جو ہے کیا سیل ہو رہی ہے کون سی شاپ پہ تو یہاں سے اندازہ ہو رہی ہے اور کونسی کٹگری جو ہے وہ سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے تو ادھر سے آپ کو اے ٹو زی انفرمیشن جو ہے وہ مل رہی ہیں ٹک ہو گیا تو یہ تا آل مارکٹ انیلیٹک سے کہ ہم کس طرح کر سکتے مارکٹ انیلیٹک سے پروڈک ہنٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹک ٹک ٹکریٹیو سنٹر کو ہم کس طرح کٹگری کس طرح یوز کرتے کٹگری پر کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ پاس ڈیٹر ٹول سے ہم کس طرح کونسی پروڈک زیادہ سیل ہو رہے ہیں کونسی شاپ ٹرینڈنگ میں جا رہی ہیں اس کا اندازہ ہو جاتے ہمیں صحیح ہو گیا اور اس کے علاوہ سیم اسی طرح ایک اور ٹول ہے جس کو شاپ لس کہا جاتے ٹھیک ہو گیا تو جس طرح ٹک 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 شاپ کریٹیو سنٹر ہے اسی طرح سوری جو جس طرح ٹک 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 انیلیٹکس ہے اسی طرح شاپ لس ہے اس کے اندر بھی سیم یہی فیچر ہے کہ کونسی پروڈک جو ہیں آپ نے سیلک کرنی ہے مطلب کونسی پروڈک یا کونسی شاپ جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے سیم اسی طرح سب کچھ سیم ایز ایٹ ایز جس طرح فاس ڈیٹا ٹک ٹک انیلیٹکس کا ہے اسی طرح شاپ لس کے اندر بھی ہے تو یہ تھا سب کچھ پروڈک ہنٹنگ کے بارے میں کہ ہم کس طرح پروڈک ہنٹنگ ڈیفرنٹ ٹولز کی طرح اور ڈیفرنٹ مینوولی کس طرح کر سکتے ہیں جس طرح ایمازون سوم سے ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس طرح مارکت اینالیٹکس ٹک ٹڈٹک شاپéma سنٹر کے اندر کس طرح یاوس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کریٹی سنٹر کو کس طرح کری کو پک Оп کرنے کیلئے کیایس کرتے ہیں فاس ڈیٹا کو ہم کس طرح یاوس کرتے ہیں شاپ لس کو ہم کس طرح یاوس کرتے ہیں ڈیس آل اپال پروڈک ہنٹنگ کہ ہم ٹک ٹک شاپ کے لئے کس طرح مائترنٹ مائتر دیفرنٹ ٹکنیک کی طرف پردک کھنٹیں گر سکتے ہیں